یوں تو آپ نے کئی پرتیمہیں دیکھیں ہوں گی اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں وہاں حنوان جی کا ایک دفعی روپ دکھا رہا ہوں یہ ان کی پونچ ہے بس اس سے اندازہ لگائیے اور اس کے بعد میں بھویا اور وشال کائے پرتیمہ بہت ہی سندر روپ ہے حنوان جی کا اور میں کوشش کرتا ہوں اور پیچھے سے آپ کو اس روپ کو دکھانے کی یہاں اب بھی کام چل رہا ہے اور یہ ہے اندار کا پتر پروت تو اندار شہر میں اس طرح کا کوئی پروت بنا ہوا ہے یہ جان کر آپ کو ضرور تھوڑا سا آشری ہوگا لیکن یہ اب دھرمک اور آدھیاتمک لیہا سے خاص طور پر حنوان بھکتوں کے لیے ایک بہت بڑیاں تیر سسل بنتا جا رہا ہے یہ کلی مجھے پتا لگا کہ آشت دھاتو کی پتیمہ ہے اور ایک سو آٹھ فیٹ اس کی اچائی ہے بہت ہی بھوی ہے اس کے سمکش کھڑے ہو کر تو ایک دم دیوی درشن بیرنگ بلی کے مل رہے ہیں اور جائپور میں اس کے الگ الگ حصوں کو بنایا گیا تھا پھر یہاں لاکر اس پتیمہ کو اور اس کے حصوں کو اسیمبل کیا گیا ہے اس پر اب بھی کارے چل رہا ہے حالکہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے پھر بھی بڑی تعداد میں شد دھالو یہاں پر آ رہا ہے یہ بشال کا ایک گدہ ہنمان جی کی اور یہ ہنمان جی کا دیوی سرو تو اندور شہر میں اس کو دیکھنے لائے کئی چیزیں ہیں لیکن آپ کا جب بھی آنا ہو اندور تو آپ ضرور پتر پروت پر پہنچیں بیجاسن مندر سے سیدھے آپ جب گومٹ گری کی طرف جاتے ہیں تو کچھ ہی دوری پر یہ پتر پروت کا راستہ ہے مین روٹ پر ہی یہ راستہ ملے گا اور اندور اب تو یوں گھنا ایک شہر ہو گیا ہے لیکن یہ علاقہ اب بھی آپ کو دور دور تک اریالی جیسی دکھائی دے گی اور واہ سچ مجھ آج بڑا ہی دیوی آنند اس سورو کو دیکھ کر مل رہا ہے اوم حنمان انجنی سنو وائیو پترو مہا بھلا رامشتہ پھالگنہ سکھا پنگاکشو امیت بکرما ادھری کرمنہ شایو سیتا شوک وناشنہ لکشمان پران داتا چا دشگیبت سے درپہا دواد شیطانی نامانی کپندرس سے مہاکمنا سواپ کالے پٹھے نتیم یاترہ کالے وشیشتہ تس سمتیوب ہے مناستی سروتر ویجے گوی چائش شریرہ